اپ ٹیلس کلاس پر نمبر فائیو ہے اور اس کے نام ہے سیٹس اینڈ فنکشنز اب اس میں ہم سیکھیں گے سیٹس کیا ہوتے ہیں فنکشن کیا ہوتے ہیں پہلے ہمارا سلسلہ ہے سیٹس کا چلے ہیں اس کے بعد سیٹس کلول موجود کے بعد ہے آگے فنکشنز آئیں گے سب سے طرح ہے آپ کو سیٹس کے بعد ہم بتاؤنا چاہیے سیٹس کیا ہوتے ہیں سکس کلاس سے پڑھتے آ رہے ہیں تو سیٹس کی ڈیفنیشن ہے ایک کلیکشن آف ویل ڈیفائنڈ اینڈ ڈسٹینٹ اوبجیکٹس اس کارڈ سیٹس مطلب کہ سیٹ ہی ہوتا ہے ایک ایسی اشیاء کا مجموعہ ہوتا ہے جو ویل ڈیفائنڈ بھی ہوں اور ڈسٹینٹ بھی ہوں ایک دوسرے سے مختلف ہوں ویسے کام کرنے اکثر کہتے ہیں یہ کپ کا سیٹ ہے یہ گلاس کا سیٹ ہے اس طرح ڈینر سیٹ ہے بغیرہ بغیرہ تو وہ عمومن سیٹ نہیں ہوتے کیونکہ ایک گلاس کا سیٹ ہے اس میں سارے ہی گلاس ہیں وہ ویل ڈیفائنڈ نہ ہوئے سب ہی ایک جیسے ہیں سیٹ کی ہمیشہ یہ پہچاند ہے جیسے ہم کیا سکتے ہیں کہ پاکستان کے صوبوں کا سیٹ تو سب ہی مختلف ہیں پنجاب سینڈ پلوچستان ٹھیک ہے آزاد کشمل بغیرہ تو یہ سیٹ مان سکتا ہے تو اگر ہم کہیں کسی سکول کے اندر تمام لڑکوں کا سیٹ تو وہ نہیں ہوگا وہ ایک جیسے ہوتے ہیں اگر ہم کسی کہتے ہیں سکول کے اندر اچھے سکولنٹس کا سیٹ تو اچھے سکولنٹس مختلف ہو سکتے ہیں وہ سیٹ کھا جان سکتا ہے کیونکہ کوئی بچہ سکس کلاس میں ہوگا کوئی سیٹ میں کوئی ایٹ میں کوئی دائن میں کوئی ٹین میں ٹھیک ہے تو اس طرح باقی سیٹس وغیرہ چھوٹی کلاسوں میں پڑھ گیا چکے ہیں جس میں نیچرل سیٹس ہوتا ہے تو اس کو ان سے مینشن کیا جاتا ہے اور ایک بات اور کہ جب بھی سیٹ کا نام لکھنا وہ لکھا جائے گا مثلا میں نیچرل سیٹ کو لکھنا چاہتا ہوں تو میں ن سے مینشن کروں گا اس کو سمال ن سے نہیں لکھا جائے گا اس کے اندر جو ہے اب 1,2,3,4 30 نیو اسی طرح کوئی ایک سیٹ اور ہے تو اس کو نام دیا جائے گا ادھر A,B,C,B وغیرہ وغیرہ لکھ سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ یہاں پر کبھی بھی سمال آلفابیٹ نہیں لکھا جائے گا سیٹ کے جو سیمبل ہیں وہ ہمیشہ کیپیٹر کوٹ سے ہی لکھے جائیں گے یہ بات آپ نے ہمیشہ انرمائنڈت نہیں ہے اب ہم اس کے ایس کے ایس کے ایس کے 5.1 سٹارٹ کرتے ہیں ایس میں ایس کے ایس کے 5.1 ہے ہمارے پاس اور اس میں پیسر نمبر 1 ہے اس میں کہتا ہے کہ ایس میں کہتا ہے کہ اپ ایکس ایکوال ایکس ایکوال ایکس ایکوال 4 7 9 کیوں ہوں and y جو ہے وہ equal آ رہا ہوں 2 4 5 and 9 پھر اس میں ہمیں نیچے پارٹس کی ہوئے x union y y union x x intersection y y intersection x فائنٹ کریں پھر اس میں 4 پارٹس کی ان میں سے میں ٹو کر باؤں گا پھر ہم next question پہ جائیں گے اور اسی طرح سے ہم اس exercise کو solve کریں گے پہلے میں 3rd part اس میں x intersection y 2nd part اور 4 part اور اسی طرح 1st part اور 3rd part same ہے تو 1st part x union y ہمیں define solution x union y equal x کی values ہم اس لکھیں گے مہلے 1479 union y وائد ویلیو 2459 تو ہمیں پسا نہیں یونیون کا مطلب ہوتا ہے یونیون کا ہم جانتے ہیں یونیون کا مطلب ہوتا ہے تٹھان ہوں نہ ہوتے دلنا ایک ہو جانا تو اس میں ہم یونیون کیسے کریں گے کہ جو valueز آ رہی ہیں ان کو ہم ایک سیٹ کے اندر پہلے 1 آ رہا ہے پہ 2 پہ 4 پہ 5 7 پہ 9 جو ڈیجٹس نہیں ہیں وہ ہم نہیں لکھیں گے اور جو ریپیٹڈ ہیں ان کو بھی ہم ایک بار لکھیں گے کوئی بھی ڈیجٹ ہم دو بنت بار نہیں لکھیں گے کیونکہ میں پہلے بھی پتاش کروں کہ اگر آپ کوئی ڈیجٹ ریپیٹ کریں گے وہ سیٹ کی ڈیفنیشن نہیں کلائیتی اسی طرح پہ اس کا جو ہے پار نمبر میں 4 کرنے جا رہا ہوں اس میں کہتا ہے کہ y انٹرسیکشن ایکس پائنٹ کرنا ہے تو اسی طرح آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ انٹرسیکشن کیا ہوتا ہے انٹرسیکشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کومن لے گئے ہیں مطلب کہ جو ویلیوز ایک جیسے ہیں صرف آپ نے وہی لکھنی ہے باقی نہیں لکھنی تو ویلیو پہلے لکھیں گے کیونکہ y آ رہا ہے یہاں مطلب وہ مارے پاس آ جاتا ہے 2459 اور انٹرسیکشن ایکس کی ویلیو لکھیں گے تو آ جاتا ہے 1479 آ رہا ہے ہم آنس لکھیں گے تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ الٹا یو لکھا ہوگا تو اس کا مطلب یہ انٹرسیکشن ہو رہا ہے کومن ویلیوز ہم نے لکھنی ہے تو کومن ادھر 4 آ رہا ہے 9 آ رہا ہے ادھر بھی 4 اور 9 جائیں کومن آ رہا ہے اس کو ہم ایک ہی بات لکھ رہیں گے 4 & 9 5 یہ بات یاد رکھیں گے کہ سیٹ کے لئے مِیڈل بریکٹ ہی ہی جوں ہوتی ہے اس کی لئے نہ سکیئر بریکٹ ہی نہیں ہی سمال بریکٹ جو ہے وہ ملٹیپلای کے لئے ہی جن ہی جن ہی منٹیپلای کے لئے ہی جن ہیجión ہوتی ہے میڈل بریکٹ سیٹ کے لئے ہی جو ہی ا Fish komt ہے وہ میٹس کا حسióب کری ہی جھو ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ یہ اپنے بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے ہمارا question number 1 solve ہو گیا next جو ہے ہمارے پاس question number 2 question number 2 statement لکھو یہ if x equal set of prime numbers less than or equal to 17 تو وہ کہہ رہا ہے کہ x جو ہے set of prime numbers x کے ویلے مدلہ prime numbers میں آ رہی ہے جو کہ less than or equal to 17 آ رہا ہے تو less than less than or equal to 17 جب اگر صرف less than آتا تو ہم نے x کی ویلیوز کے اندر تو ہے prime numbers آپ کو پتا ہے prime numbers مارے پاس 2 ہوتا ہے prime numbers وہ numbers ہوتے ہیں جو صرف آپ نے development divide ہوتے ہیں 2 ہوتا ہے 3 ہوتا ہے 5 7 9 نہیں ہوتا تو بچھری پہ divide ہو جاتا ہے اسی طرح 11 ہوتا ہے 13 ہوتا ہے 15 نہیں ہوتا ہے 16 نہیں ہوتا ہے اور 17 ہوتا ہے میرے 17 کیوں لیکھا ہے کیوں تو اس نے statement پہ کہا ہے کیوں لیکھا ہے x جو ہے وہ equal to ہے set of prime numbers prime numbers less than or equal 17 ہوتا ہے less than ہوتا ہے ھ ہوتا ہے less than یہ علامت ہے اگر صرف یہ علامت لگی ہوتی ہے 17 ہوتا ہے اگر صرف less than کہتا ہے equal کا یہ word use نہ کرتا تو میں نے یہ 17 یہاں پر نہیں لکھنا تھا لیکن اب اس نے کہ less than are equal to چھوٹا بھی ہو سکتا ہے یا اس کے براپر بھی ہو سکتا ہے تو اس کے لئے یہ نیچے لائے لگا ہے جب یہ آجائے تو پھر 17 یہاں پر لکھنا ہوتا ہے ہر صورت میں لکھنا ہوتا ہے اسی طرح y ti value سن دیئے set of first 12 natural numbers تو y ti value set of first 12 natural numbers تو ہم جانتے ہیں کہ natural numbers جو ہیں وہ کھان سے سٹارٹ ہوتے ہیں next numbers ہمیشہ 1 سے سٹارٹ ہوتے ہیں 1 2 3 کیونکہ آگے چلتے جا رہے ہیں تو میں dot لگا دوں گا اور یہاں پھر coma لگا دیں last number اس میں بتائے ہم وہ licks رہیں گے تو اس طرح یہ y دہ رہا ہوتی اب اس question 2 میں b اس نے اسی طرح سے x union y y union x union y intersection x یہ find کیا ہوئے ہیں میں یہ کہا کہ آپ find کریں تو union وغیے آپ کو اوپر بھی کر سکیں چونکہ ان question number 1 میں ادھر suggest جوئے ایک part آپ کو کروانا چاہوں گا اس میں x intersection y ہم کرتے part number 3 1 3 5 7 11 13 17 تو ہم جانتے ہیں intersection کے لیے ہم u استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر ہم apply کر دیں گے 1 2 3 dot wealth پھر ایک دیا تک ساری اس میں numbers آرہے ہیں تو ہم یہاں پر answer لکھیں گے جو value same تو 2 3 4 5 6 اور even سارے numbers لیکن ہم ہم نے جو ادھر لکھے ہوئے ہیں وہ ہی ادھر میچ ہوں گے اس لئے ہم ادھر سے دیکھیں تو ہمارے لئے آسانی ہو جائے گی پھر کون کون سے آرہے ہیں 2 3 5 ادھر آرہا ادھر بھی آرہا 11 ادھر بھی آرہا کیونکہ وہ numbers 12 تک لکھے ہوئے ہیں صرف 2 3 5 7 اور 11 ہی اس کا آنس ہوگا کیونکہ باقی جو ادھر numbers ہیں وہ ادھر موجود نہیں ہیں تو اس لئے یہ ان کا intersection ہوگا تو تمام questions کے اندر ہم نے اسی طرح ہی کرنا ہے پھر اگر ہم question number 3 کے بات کرتے ہیں تو question number 3 میں وہ کیا کہتا ہے if x equal to empty set ٹھیک ہے یہ والی علامت ہوتی ہے empty set کی اس میں دو طریقے سے آپ empty set لکھ سکتے ہیں اس طرح سے یا آپ اس طرح empty bracket لگا دیں مطلب bracket کے اندر کچھ نہ لکھیں تو وہ بھی empty set ہی ہوتا ہے تو ہم خالے set کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اور اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں لیکن اگر کوئی بچہ اس کو ایسے لکھے گا تو یہ غلط consider ہوگا یہ غلط ہو جائے گا اس لئے آپ اس کو کبھی بیس کے اندر نہیں اتنا ہے لکھ سکتے ہیں اس طرح آگے y کی value وہ اس نے ہمیں دیئے z کی power plus ہے z کی power plus کا مطلب ہے z ہوتا ہے integers integers جو ہیں وہ plus minus میں لکھے جاتے ہیں ان میں zero plus minus plus minus three وہ اس طرح کر کے continue لیکن اگر اس نے z plus لکھ دیا تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر negative values نہیں آئیں گے ہم اس کو plus minus کی فارم میں نہیں کہیں just plus values لیکھیں گے zeros میں نقل کریں گے zero one two اس کو continue کریں گے تو اسی طرح کلا کے اس نے جو ہے t کی value دی ہے اور t کہہ رہا ہے کہ equal ہے o کے o جا ہے odd numbers ہوتا ہے odd numbers میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے positive ہی لینے کوئی بھی negative term نہیں آنی چاہیے ویسے لئے odd جو ہے اس میں positive بھی ہو سکتے negative بھی ہو سکتے ہیں odd کون سے ہوتے ہیں اور numbers وہ numbers ہوتے ہیں جو two کے table میں ڈیوائیڈ نہیں ہوتے ہیں جو ہے y to value b plus t کی value اور numbers ہوتے ہیں تو اس میں بھی جو parts ہمیں فائنڈ کریں گے اس میں بھی union intersection بس sets کے نام بدل دی ہیں just x or y f اب ساتھ t بھی شامل کر دیا تو ایک جو ہے میں y بھی t کر دیتا ہوں اور x intersection t کر دیتا ہوں تو اس کا particle 3 ہوتا ہے اس میں کہہ رہا ہے کہ y union t ہم اس کو solve کریں گے وائی کی value ہم لکھیں گے وائی کی value اس میں z posted 0 1 2 as com یا ڈا 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 برسی لکھ رہے ہیں لیکن ہم ایک خاص حدود تک لکھیں گے مطلب کہ اس کو rare 10 تک لکھ لیتے ہیں اب اسی طرح union میں مارے پاس equal value id اور نمبر اور نمبر ہم جانتے ہیں جو do get ڈا 3 5 7 اور 9 آگے 11 13 15 17 یہ چلتے جاتے ہیں جو ہم یاد لکھ دیتے ہیں اور اب union یونئر میں 0 سے لے کر 10 س DIS تک تمام آجانے ساکھ میں یہ بھی سارے شامل ہو جانے اور اس میں اس میں فرق یہ ہے کہ انٹیجرز کے اندر 1 2 3 ساری نمبر آتے ہیں لیکن اور نمبر کے اندر ایمین نمبر نہیں آتے اس میں تو ایمین بھی نمبر آرہے ہیں 2 3 2 4 6 8 سارے آرہے ہیں ایمین نمبر اور نمبر کے اندر نہیں آئیں گے اور نمبر کے اندر وہ تمام نمبر آیں گے جو ٹو کے ٹیبل پر ڈیوائیٹ نہیں ہوتے ہیں یہاں نمبر کو نکال کے باقی تمام نمبر اس میں آ کرتے ہیں تو یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں 0 & 2 سے لے کر ہم اس کو 10 تک لیتھ لیتے ہیں اس طرح سے یہ ہمارا 3 solve ہو جائے گا پھر آگے ہم part number کریں گے 5 part number 5 میں آ جاتا ہے x intersection t آ جاتا ہے اور part number 4 میں آ جاتا ہے x intersection y part number 5 کرتے ہیں x intersection e اب x کی میں لے تو empty section لے تو ہم کیا لکھیں گے x intersection t equal empty set لکھیں گے intersection لکھیں پھر t کی values لکھیں t کے مطلب وہی اور نمبر جیسے ہم نے ادھر بھی لکھیں اس میں اس میں وہی آ جاتا ہے کہ 1 3 5 9 5 7 9 جیسے ہم کیا لکھیں گے تو اب اس میں دیکھیں گے intersection کا مطلب ہوتا ہے جو same value وہ لکھنی ہے تو ادھر ہے empty set ادھر کوئی بھی value اس کے ساتھ match نہیں کرے گی تو value کونسی match کرے گی اس کے ساتھ جو دونوں میں empty ہو تو اس لیے اس کا جواب جائے گو empty set آئے گا اس کو اس طرح اور اس طرح جواب دیکھا جاتا ہے یہ اس کا required solution ہے تو next ہے ہمارا best number 4 ہے اس میں اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ if u equal آرہا ہوں کس کے x جب x belong کرتا ہے n سے x by x belong کرتا ہے n سے مطلب یہا پر x جیو ہے n سے belong کرتا ہے اور اس علامت کا مطلب ہوتا ہے and یہ and کے لئے جو art لگا ہو ہے ڈومر گیتے ہیں اس کو and کے لئے لیتھا جاتا ہے and 3 less than x x x less than x less than x equal 25 اب پیچھے میں نے question میں آپ کو بتایا تھا this question gather کہ اگر نیچے یہ والی line نیچے نہ لگی ہو تو انسان نکلی نہیں ہوتا تو 3 less than x لکھا ہے تو آپ جب ہم ان کے values لکھیں گے تو ان میں 3 شامل نہیں کیا جائے 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 کیونکہ اس کے نیچے equal کی sign نہیں لگا ہوا تو ہم مطلب جائے lecture number 4 سے start کریں گے لیکن اگر آپ ادھر دیکھیں پہلے لکھا ہوا ہے تو less than کے ساتھ نیچے equal کا sign دیا رہے equal کا مطلب یہ ہے کہ آپ 25 میں شامل کرنا ہے تو اسی طرح ہم آگئی x کی value لیتے ہیں x کی value سے ہم کیا تھی ہے x y x is prime number prime numbers کیا تھے جو آپ پر divide o and 8 x x less than 25 ہاں جی اب 9 اس میں 8 شامل ہوگا 9 اس میں 25 شامل ہوگا 8 سے بڑے 25 سے چھوٹے سارے ان سے آ جائیں گے کیونکہ ان دونوں کی نیچے equal والا sign نہیں آ رہا ہوا next ہمارے پاس y آ جاتا ہے y میں کیا کر رہا x x y x belong کرتا ہے whole number w یہاں whole numbers ہیں and 4 20 less than and equal to x x x less than and equal to 17 ہے اب یہاں پر اس کے نیچے بھی equal کا sign آ رہا ہے اس کے نیچے بھی آ رہا ہے اس کا مطلب ہے جب ہم اس کا set لکھیں گے تو اس میں 4 بھی شامل ہوگا اور اس میں 17 بھی شامل ہوگا تو آئیے اب ہم questions کی طرف بڑھتے ہیں اس میں first part ہمارے پاس آ رہا ہے x union y whole of compliment ہے تو آئیے دیکھنے ان questions کو ہم کیسے سون کر سکیں گے اب اس کے پر سب سے پہلے ہم ان کی values کو convert کر لکھیں گے u ki value جو اس نے بتائی گیا u ki value جو ہم اس نے بتائی گیا اس کو ہم کیسے لکھیں گے دیکھیں students اس میں 3 نہیں کھیں گے کیونکہ اس کے نیچے equal کا sign نہیں ہے ہم 4 سے start کریں 4 5 6 continue اب یہ چلتا جائے گا کہ چلتا جائے گا کہ کہ تک جائے گا یہ students 45 تک جائے گا جس طرح سے ہم نے ریکھا کہ اس کے نیچے equal کا sign نہیں آ رہا 4 سے start کیا 45 تک لے گے تو آگے ہم نے اسی طرح x کی values لکھ نہیں ہے اس میں جان ہے 8 less than and equal to x ہے 25 25 9 8 شامل 9 25 جس کے درمیان پرائم نمبر آتے ہیں پرائم نمبر پہلے بھی بتایا ہے جو صرف اپنے ڈیبل پہ ڈوائیڈ دلتے ہیں اس میں جو ہے 8 سے آگے ہم دیکھیں کون سے آتے ہیں 9 پرائم میں بن نہیں ہے 11 ہے 13 ہے 17 اور 19 ہے پھر آگے 20 21 نہیں 22 نہیں ہے 23 ہے پھر 24 25 26 27 نہیں ہے بس بلکہ یہاں دکھیں مارا سٹوپ ہو جائے گا کیونکہ 25 تک اس نے کہا ہے 23 تک آئیں گے اسی طرح ہم جو ہے y کی value اگر لکھنا چاہتے ہیں تو y کی value میں ہمارے پاس کیا جائے گا 4 less than and equal to either equal either equal equal to 4 5 6 4 numbers 17 17 بھی اس میں شامل ہو جائے رہا یہ ہمارا جو ہے values آگئیں ہم x union y ساڑھے کا کمپلیمیٹس فائنڈ کرنے کے لئے ہمیں سب سے پہلے union فائنڈ کرنا ہوگا کیونکہ bracket کے اندر والا حصہ solved ہوگا تو y والی ہم کمپلیمیٹس کا نکاح دُپائیں گے ہم ہم لکھیں گے x union y equal x کی value لیکھیں چاہر یہ ہمارے پاس prime numbers 11 13 17 19 اور 23 پھر union آگیا پھر اس میں y کی value لیکھیں گے y value یہ ہمارے پاس 4 5 6 continue 17 تک جا رہی ہے اب ہم union کریں گے تو ہم جانتے ہیں ان میں تمام values چکے ہیں ہم نے ترتیق سے لکھنی ہے 4 سے لیکھ 23 تک جو کی values آ رہی ہیں 4 5 6 اب اس میں dot ہے dot کا مضال اس کے اندر 11 13 یہ ساری values اس کے اندر absorb ہو جائیں گی کیونکہ اندر ساری founding 17 تک موجود ہے 17 تک تو ہم ایسے کر کے لکھ لیں گے 17 17 سے آگے یہاں پر ڈیجرز فنیش ہو جاتے ہیں تو پھر 17 کے آگے جو ایدر دو ڈیجرز موجود ہیں پھر یہ ہی اندر شامل ہوگے اور کوئی بھی شامل نہیں ہوگا تو یہ ہمارا X Junior Y آگ جب کہ آپ X Junior Y کر لیا ہے تو ہم کس طرح دیش پانٹ کرتے ہیں تو ڈیجرز کا مغرب ہوتا ہے کمپلی میٹ کہ ہم نے X Junior Y کا کمپلی یمنٹ پانٹ کرنا ہے کمپلی پانٹ کیا جاتا ہے X Junior Y ہمارے پاس آیا ہے اس کو ہم نے U میں سے مائنس کرنا ہے تو اس طرح سے ہمارا کمپلی میک جائے سو U minus X Union Y دکھیں گے جو کے اپنے ہوگا X Union Y سارے کا کمپلی میک اور اس میں ہم پہلے سب سے پہلے U کی value رکھیں گے U کی value کیا ہمارے پاس یہ آدھے 4 5 5 6 چلتے چلتے 25 پھر آگے minus کریں گے ہم پہلے یوں کی value لگائیں گے اور minus کے بعد X Union Y value لگائیں گے X Union Y value ہمارے لگائیں گے اس میں کیا آگا ہمارے ہمارے fast X Y 4 5 6 continue 17 تک 19 and 23 آگا ان کو ہمیں calculate کر سائن آگ آگ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے وہ values لکھنی ہے جو first set کے اندر ہوں اور second set کے اندر نہ موجود ہوں ہم جانتے ہیں یہاں پر 4 سے لے کر 25 تک سارے ڈجٹس آ رہے ہیں ادھر بھی 4 سے لے کر 17 تک ترتیب سے سارے ڈجٹس موجود ہیں ہم جانتے ہیں یہ چیز تو اس کا مطلب ہے 4 سے لے کر 17 تک تو دونوں میں سیم ہو گئے وہ ہم نہیں لکھیں گے اب سیونٹین کے بعد 18 آجتا ہے 18 ادھر ہے لیکن ادھر نہیں ہے ٹھیک ہے نا 18 ادھر موجود ہے لیکن ادھر موجود نہیں ہے کیونکہ u جو ہے وہ ایک ہم نے جا لیا ہے natural numbers لیا ہے تو اس میں لگا تار آئے گی ہم 18 لکھ لیں گے اب 19 ادھر بھی ہے ادھر بھی وہ نہیں لکھیں گے تو پھر ہم کیا لکھیں گے 20 لکھ لیں گے کیونکہ وہ ادھر موجود نہیں ہے پھر 20 کے بعد 21 ادھر ہے ادھر نہیں ہے 22 ادھر ہے ادھر نہیں ہے 22 ادھر بھی ہے ادھر بھی نہیں لکھیں گے 24 اس میں ہے اس میں نہیں ہے تو لکھ لیں گے 25 جو ہے وہ بھی اس میں ہے اور اس میں نہیں ہے تو اس طرح سے ہمارا ریکوائرد سلیوشن آگیا ایکس یونین وائر کول آف کمپلیمنٹ انشاءاللہ نیکسٹ قرچن ہم کریں گے نیکسٹ قرچن میں علاو گے بیوارد موسیقا اس پ Burg35 امین رابد موسیقا موسیقی